بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے عَنَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں وہ انقریب اس حقیقت کو جان جائیں گے ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں وہ انقریب جان جائیں گے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور قصب و عمل کی جگہ نہیں بنایا اور کیا پہاڑوں کو اس میں اُبھار کر کھڑا نہیں کیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور غور کرو ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات کو اس کی تاریخی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو قصبِ معاش کا وقت بنایا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط طبقات بنائے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبا بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا اور ہم نے بھرے بادلوں سے موصلہ دھار پانی برسایا لِنُقْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلے کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کے حضور چلے آوگے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کے طبقات پھار دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ قبار بنا کر فضاء میں اڑا دیے جائیں گے سو وہ سراب کی طرحیں کل عدم ہو جائیں گے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک دوزخ ایک خات ہے لِبْطَاغِينَ مَآبًا وہ سر کشوں کا ٹھکانہ ہے لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابًا وہ ختم نہ ہونے والی پی در پی مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا نہ وہ اس میں کسی قسم کی تھندک کا مزا چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور دوزخیوں کے سخموں سے بہتے ہوئے پیپ کے جزاء وفاقا یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا اس لیے کہ وہ قطعا حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابًا اور وہ ہماری آیتوں کو خوب چھٹلایا کرتے تھے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے فَذُوقُوا فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اے منکروں اب تم اپنے کیے کا مزا چکھو تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا جِهَاقًا اور جما سال ہم عمر دوشیزائیں ہوں گی اور شرابِ طُحور کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو چھٹلانا ہوگا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا یہ آپ کے رب کی طرف سے صلاح ہے جو آمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے بڑی ہی رحمت والا ہے مگر روز قیامت اس کے روب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی یارہ نہ ہوگا حَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَوَلُ صَوَابًا جس دن جبرائیل روح الامین اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی لبکشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدا رحمان نے اذن شفاعت دے رکھا تھا اور اس میں زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا یہ روز حق ہے پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا دے اِنَّا أَنْبَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا وَيَقُونُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بلا شبہ ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اس دن ہر آدمی ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا